بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پراپٹی وید نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان کاشیف حسن اس ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں علی ریزہ ریل اسٹیٹ کے ایم ڈی محمد عمر آئیے آپ کی انصلاح ملاقات کو جاتے ہیں اسلام کم سر باری اسلام سر سر کیسے ہوں الحمدللہ سر سر آج کل ایک بڑا ایشو بن رہا ہے آپ پراپٹی وید کام کہہ رہے ہیں عرصہ دراستے پراپٹی وید کے شعبے سے آپ منسلک ہیں اور آپ کا جو ادارہ ہے عریزہ ریل اسٹیٹ الکبی ٹاؤن میں جو ہے بڑا جانا مانا باعتمجدار ہے تو سب ہی جو نئے ٹیکسیز لگے ہیں اس والے سے کیا کہیں گے ہوں سر نئے ٹیکسیز فیلہ حال تو ہمیں سٹیس فیلہ لگے ہیں اور مارکٹ پر اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ جو انہا فیلہ نظر آ رہا ہے جس میں سر سب سے پہلے انہوں نے میں بات کرنا چاہوں گا گین ٹیکس کے حوالے سے جو انہوں نے سکسیز کی سلیب میں پندرہ پرسنٹ ایمپوس کی ہے جس کو ایوری ایئر ٹو پنٹ فائی پرسنٹ یہ ریڈیوز کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیگٹیو ہے اس میں یہ ہے کہ جو کلائنٹس ہیں ہمارے جنرین کلائنٹس ہیں جنہوں نے گھر بنانے کے لئے لیتے ہیں جن کے خواب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ سکیں ان کے لئے تھوڑی سی معاملات جو ہے وہ سنجید ہیں اور وہ اس میں پریشان بھی ہیں اس چیز کو لے کے دوسرا جو انہوں نے اس کے حوالے سے اڈوانس انکم ٹیکس کے حوالے سے جو نون فائلر کو کرنے کے لئے کنیم کرنے کے لئے یا ان کو نون فائلر کو فائلر کی لسٹ میں شامل کرنے کے لئے جو ٹیکسیز اڈوانس انکم ٹیکسی صورت میں ٹو پرسنٹ سے فائی پرسنٹ ایمپوس کی ہے ہم اس کے بالکل مطلب حاکمے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ ٹیکس دے اور ہر بندہ نون فائلر سے فائلر کی لسٹ میں شامل ہو تاکہ ملک میں پوزیٹیوٹی ہو اور اچھی سپورٹ گورنمنٹ کو مل سکے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے تو نئی گورنمنٹ یہ سارے جو معاملات ہیں جو مہنگے گا جنہیں سارے چیزوں کو کابو کر لیں گے لوگ سر فیلحال تو دیکھ ہی رہے ہیں جب کہ یہ آئے ہیں دوبارہ اقتدار میں ہیں اس کے بعد تو سر ہم نے تو سٹریس ہی اور کیوہ سے دیکھا ہے تو ملکی صورتحال کو بہتر کرنے کے لئے سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلیٹی سر بہت ضروری ہے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی سر پچھلے دو تین ماہ میں نظر نہیں آئی اور مہنگائی دن بہ دن آپ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہے تو فیلحال کوئی ان کا کنٹرول نہیں لگ رہا سر ہمارا ویان ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم لوگ سپورٹیولی آگے لے کے آئیں اور ان کی اپنی رہائش کے لئے اپنے گھروں کے لئے ہم اچھے مواقعے ان کو فرام کریں سر کیا وجہ ہے جو لوگ ادنس کرنا چاہتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے جو موجودہ حالات کو مندے نظر رکھتے ہوئے کون سا آپ کے پاس ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پہ وہ انیس کرے اور ان کو کچھ پرافٹ گین کریں سر فیلحال الکبیر ٹاؤن نے اپنا جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے ایگزیکٹی بلوگ کا ون کنال کا سر اوورسیز کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اٹریکٹیو اپرشنٹی ہے تو سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوورسیز کو جانا چاہیے اور اوورسیز کو اپنی ملک کی سپورٹ میں ہمیشہ رہے ہیں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں مزید وہ اپنی جو انویسمنٹس ہیں یہ اپنا سرمایہ اس ملک میں رکھیں تاکہ اس ملک کا پہیاں چلتا رہے جو لوگ آپ سر آپ تک کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے ہیلپ لینگ کیا ٹوانٹی فور سیون ہے جی بالکل سر ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں ٹوانٹی فور سیون اویلیبل ہوتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھے محمد عمر علی ازار علیہ سٹیٹ الکبیر ٹاؤن فیس ٹو سے انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا جو موجودہ سیاسی صورتیں آراد چال رہی ہے جو بجٹ کے حوالے سے اگر آپ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں الکبیر ٹاؤن میں تو ضرور انسل رابطہ کے لیے ان کی پرفیشنل ٹیم ٹوانٹی فور سیون آپ کی سبس کے لیے آراد خدمت ہے اس کے ساتھ اپنے کاشفت کو جا دیجئے ملتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اللہ حافظ